آپ ایک پرتاڑت سماج جو اپنے استطور کی لڑائی لڑا ہے اس کے خلاف پولیس اور سرکار کا دباؤ لے کر اس پر آپ دھاوہ بول رہے ہیں اور اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پترکارتہ کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات کہ ان کے لیے پترکارتہ نہیں یہ کوئی موک نائک نہیں ہے یہ شاہ نائک ہے یہ شاہ کے لیے پترکارتہ کرتے ہیں اب ایک چھوٹا سا مجھے آپ یہ جواب دیجئے اس بات کا کہ پترکارتہ کرنے کے لیے پولیس کے ضرورت کب سے پڑ گئے آواز آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بھارتیہ سمجھان پر اب تک کا اب تک کے سب سے گمبیر حملوں میں سے ایک حملہ ہو رہا ہے اور ہم یہ دھیان سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتیہ لوگتنتر ہے اس میں جو الگ الگ انسٹیٹیشنز ہیں ڈیموکرٹک انسٹیٹیشنز جیسے میڈیا ان کا کیا رول کیا کردار ہونا چاہیے کیا واقعی موک نائک جس کو اگر لیٹرل ٹرانسلیشن کرے ہم تو لیڈر آف تا وائس لیس یعنی بے آواز لوگوں کا نیتا یعنی بے آواز لوگوں کی آواز کیا واقعی میڈیا آج وہی ہے موک نائک ہے یا پھر شاہ کا نائک ہے شاہ کا نائک بن گیا ہے کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں میں خاص کر ابھی کل کبھی آپ ذکر لے لیجئے جس فیک نیوز کو جس طرح سے اجنڈے کو پھیلایا جا رہا ہے ایسے میں ایک آلٹرنیٹ میڈیا جو ہے وہ کھڑا کرنے کی بے حد ضرورت ہے کیونکہ یہ سمجھنا پہلے بہت اہم ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے آپ دیکھئے کہ کل ایک بڑے نیوز نیٹورک نے کس طرح سے جامع ملیا اسلامیہ میں جو پیڑت سماج ہے اس کو بتایا کہ وہ ظلم کر رہا ہے یعنی جس پر آتنکواد ہو رہا ہے اس کو آتنکوادی بتایا اور ڈیڑھ گھنٹے تک یہ ٹیلیکاس چلا اس ایک بیٹی کو اس ایک پروپیگینڈسٹ کو بچانے کے لیے بھارت کی پوری سرکار کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک آدمی سے اس کے سارے ادھکار چھین لینے کی کوشش کرتی ہے کنال کامرہ کا میں ذکر کر دی کہ کتنے تانہ شاہی انداز سے اس وقتی سے جو صرف وہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو وہ ایک بڑا پترکار جو بڑا کاروباری ہے دراصل وہ اس نیٹورک کا تو وہ جو پترکار سو کالڈ اپنے سکریم کے ذریعے ٹی وی کیامرہ کے سامنے ہر روز کرتا ہے ہر روز لاکھوں کروڑوں دلت آدیواسیوں مسلمانوں مہلاؤں سامجھے کارے کرتا ہوں ہر وہ وقتی جو سرکار کے خلاف کھڑا ہے سرکار کی نیتی کا پولائٹلی بھی ویروت کرتا ہے اگر وہ آپ اس کے ویروت میں ہیں تو آپ اس وقتی کے اور اس چینل کے نشانے پر رہیں گے اس وقتی کو بچانے کے لیے بھارت سرکار کھڑی ہو جاتی ہے اور دوسرا وقتی جو کمیڈین ہے جس کا کام ہی مزاک کرنا ہے وہ پولیٹیکل سٹائر بھی یہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو ایک ایک کر کے کم سے کم تین ایئر لائنز اب تک ایسی ہیں جو منہ کر چکی ہیں کہ آپ ہمارا جہاز فلائر نہیں کر سکتے آپ کو ہم بیٹھنے نہیں دیں گے ہوای جہاز میں تو اس کو گراؤنٹ کر دیا گیا ہے اور یہ تب ہے جبکہ آپ ہی دیکھیں کہ تمام طرح کے رولز ریگولیشنز سب تاک پر رکھ کر یہ کام ہو رہا ہے سیدھے طور پر اگر میں کہوں کہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ایک ڈیسنٹ ڈیماؤکرسی جو ہے کوئی بھی لوگ تنتری یہ کام نہیں کرے گا صرف اور صرف جسے ٹن پوٹ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹے گھٹیے درجے کی جو تانہ شاہی سرکاریں ہوتی ہیں صرف وہی اس طرح کے کام کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے سمسیہ اتنی یہ نہیں ہے کہ ارنب گو سوامی نے جہاز میں کیا کیا سمسیہ اس بات سے ہے کہ بھارت کی سرکار ایک ناغرک کے لیے دوسرا آپ ایک اہم انسیڈنٹ دیکھیں آپ نے دیکھا بھی دو تی نین پہلے بھارت کے اتحاس میں بھارت کے میڈیا کے اتحاس میں بتایا گیا ہمیں کہ دو چینل دو چینلوں کی ایڈیٹر ایک ساتھ آکے شاہین باغ میں ریپورٹنگ کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ریپورٹنگ شاہین باغ کے لوگوں نے بتایا کہ جہاں سے سارے پترکار آ رہے ہیں وہاں سے یہ پترکار نہیں آ رہے ہیں یہ پترکار آ رہے ہیں بیریکیٹس جہاں لگے ہوئے وہاں سے پولیس کے ساتھ آ رہے ہیں اب ایک چھوٹا سا مجھے جواب دیجئے اس بات کا کہ پترکاریتہ کرنے کے لیے پولیس کی ضرورت کب سے پڑ گئی پترکاریتہ کرنے کے لیے صرف ایک قلم کی ضرورت پڑتی ہے یا میں کہوں کہ یہ جو مائیک ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے یہاں جتنے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے لوگ پولیس اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ پولیس ساتھ لے کر آئے ہیں تو آپ پترکاریتہ نہیں کرنا چاہتے تھے آپ پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے آپ ایک پرطاڑت سماج جو اپنے استطور کی لڑائی لڑا ہے اس کے خلاف پولیس اور سرکار کا دباؤ لے کر اس پر آپ دھاوہ بول رہے ہیں اور اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پترکاریتہ کر رہے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ سو سال بعد آج موک نائک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ موک نائک ایک ایسا نیتہ ایک ایسا اخبار جو جن کی آواز نہیں ہے جن کی وائس نہیں ہے اس کو اٹھائے اس سے پہلے کہ میں اس بات پر چرچہ کروں کہ کیا اہم رول ہے دلت دستک جیسے سنگٹن کا میڈیا اورگنائزیشنز کا کیا پھر نیوز کلک وائر میں اس منج سے اور شاید اس سے بہتر منج نہیں ہو سکتا اس بات کو اڈریس کرنے کا اس بات کو اٹھانے کا کہ سب سے پہلے تو ہماری جو شبدا والی ہے وہ ہمیں بدلنی ہوگی جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ یہ بڑے بڑے جو نیوز نیٹورکز ہیں یہ مین سٹریم میڈیا ہیں یہ مکھے دھارا کی میڈیا ہیں تب تک ہم اس کو نہیں بدل پائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیلنج کرنا ہوگا کہ یہ میڈیا مکھے دھارا کا میڈیا نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ میڈیا دلیتوں کی آواز نہیں اٹھاتا آدیواسیوں کی آواز نہیں اٹھاتا کسانوں کی آواز نہیں اٹھاتا مزدوروں کی آواز نہیں اٹھاتا دھارمک سنکھکوں کی آواز نہیں اٹھاتا مہلاؤں کی آواز نہیں اٹھاتا یواؤں کی آواز نہیں اٹھاتا دیش کے اسی نوے پرسنٹ لوگوں کی آواز جو میڈیا نہیں اٹھاتا وہ کس بات کا مین سٹریم ہے وہ کس بات کا مکھے دھارا کا میڈیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ دلیت دستک The Wire, Queen Scroll News Click یہ جو میڈیا ہے یہ مکھے دھارہ کا میڈیا ہے کیونکہ اگر یہ مکھے دھارہ نہیں ہے تو میں اور یہاں بیٹھے جتنے لوگ اور منج پہ جتنے لوگ بیٹھے ہم بھی مکھے دھارہ نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم alternate بننے کے لئے تیار ہوئے سب سے پہلے ہم نے اپنے لئے یہ سوئیکار کیا کہ اس شبڈہ والی کو ہم سوئیکار کریں گے کہ ہاں ہم alternate ہیں ہم مکھے دھارہ نہیں ہیں ہم بھارت کا وہ مکھے سماج نہیں ہیں جس کو کسی نے بتایا کہ وہ مکھے ہیں یعنی اس دیش کے پانچ فیصد لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچانوے فیصد لوگ مکھے دھارہ نہیں ہیں کب تک چلے گا یہ بتائیے تو اس منج سے کم سے کم ہم اور آپ ایک دوسرے سے یہ وعدہ ضرور کریں کہ ہم آج سے اس میڈیا کو مکھے دھارہ کا میڈیا کہنا بند کریں گے آپ سرکاری میڈیا کہیے آپ درباری میڈیا کہیے آپ عوش کمار کہتے ہیں گودی میڈیا کہیے آپ بگ میڈیا کہیے آپ کو جو شبد پسند آتا ہو وہ میڈیا کہیے لیکن اس کو مکھے دھارہ کا میڈیا مت کہیے تو آج سے ہم یہ شروعات کریں یعنی مکھے دھارہ ہم ہیں مکھے دھارہ آپ ہیں مکھے دھارہ ہم سب ہیں اور ہم یہ تیہ کریں گے کہ مکھے دھارہ کون ہے اب بات آ رہی ہے اس کانٹیبیشن کی کہ دلت دستک یا وائر کھین سکرول نیوز کلک جس کو ہم آلٹرنیٹ کہنے لگیں آج سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مکھے دھارہ کا میڈیا ہے یہ کیسے ان کا کانٹیبیشن کیا ہے ایک آپ بہت ہی ریسنٹ حالیا آپ کو میں ادھارن دینا چاہتی ہوں کہ یہ پورا جو ڈیبیٹ ہے سی اے این ارسی کا اس وقت بھارت میں اتنا بڑا اندولن ہو رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی کی دوسری لڑائی ہے چلیے مان لیتا ہے اس کو یہ بھی نہ مانا جائے کہ آزادی کی دوسری لڑائی ہے لیکن یہ مانا جا سکتا ہے کہ ہماری جو تازہ یاداشت ہے پچھلے کئی دشکوں کی اس میں اتنا بڑا جن آندولن اتنا بڑا پیپلز موومنٹ وہ موومنٹ جو بلکل سوتے ہے اورگینک طریقے سے کھڑا ہوا ہے اتنا بڑا موومنٹ میں نے اپنی بیچ سال کی پترکارتہ میں نہیں دیکھا ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ قانون کیا ہے اور ارنرسی کیا ہے سی اے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں میڈیا ایر ریلیونٹ ہو چکا ہے کم سے کم دیش کی جو بہت سنکھیا کا آباد یہ جو بیشت یعنی کہ اسی پرسنٹ جو پاپیلیشن ہے اسی نوے پرسنٹ ان کے لیے تو کم سے کم ایر ریلیونٹ ہے کیونکہ یہ جو میڈیا ہے آج کی راجنیتی کی طرح ہی ان لوگوں کی خلاف ان تمام جو کمزور سمدائے ہیں جو پرتارت اور پریس سوسائیٹیز ہیں ان کے لیے پترکارتہ نہیں کرتا ان کے خلاف پترکارتہ کرتا ہے پترکارتہ نہیں یہ کوئی موک نائک نہیں ہے یہ شاہ نائک ہے یہ شاہ کے لیے پترکارتہ کرتے ہیں کسی موک کے لیے پترکارتہ نہیں کرتے اور ان کے خلاف یہ پوری پترکارتہ ہے ایک اور اچھا جو بڑا کانٹیبیشن یہ ہوا یہ اس طرح کا جو میڈیا ہے ہمارا جس کو ہم پہلے آلٹینیٹ اور آج سے ہم مین سٹریم کہیں گے وہ یہ کہ جو پچھلے طبقے کے جو سمدائے ہیں جو سماج ہیں انہوں نے خبروں میں دلچسپی لینا شروع کیا کیونکہ ان کو وہ خبریں دکھائی گئیں جو ان کے سماج کی تھیں جو ان کو کہیں نہ کہیں امپاور کرتی ہیں ان کا سشکتی کرن کرتی ہیں اور جب میں موک نائک کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی تو اس میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس اخبار میں زیادہ سے زیادہ جو دلت و بہوجن سماج کے جو یوہ لوگ تھے ان کے ذریعے اوپن لیٹر لکھنے کا جو ایک پورا ایک نئی روایت ایک نیا تریڈیشن شروع ہوا جو بہت اچھا تریڈیشن تھا اس سے مجھے یاد آتی ہے سرسید احمد خان کی میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ کیسے اٹھارہ سو ستاون کے غدر کے بعد یہی کام صرف سرسید احمد خان نے اخباروں کے ذریعے اور جو رسالے نکالا کرتے تھے اس کے ذریعے انہوں نے ان مسلم یواؤں سے کہا جو یہ کہتے تھے کہ انگریزی تعلیم ہمیں نہیں پڑھنی ہے یہ انگریزی تعلیم اسلام کی خلاف ہے ان سے کہتے تھے کہ اس پر ایسے لکھو اس پر لیٹر لکھو اور لیٹر لکھو میری میگزین میں چھپے گا یعنی آپ کو ویرود کرنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے اگر آپ کو ناراضگی ہے غصہ ہے ہتاشہ ہے امید ہے نا امیدی ہے اس کو بھی دکھانے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے جو پرطاڑت جو اپریس سوسائیٹیز ہیں ان کو یہ سکھایا کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے لکھنا کیا ہوتا ہے اور ابھیوکتی کے طریقے کیا ہوتے ہیں ابھیوکتی کا ایک سب سے بڑے طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے پلیٹفورم ہوں جو ہماری آواز سنانے اور ہمارے شبد چھاپنے کو تیار ہوں یہ سب سے بڑا کانٹیویشن ہے دلے دستک جیسے سنگھڈنوں کا کیونکہ ہم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک پرویلج ہے یہ بھی ایک طرح کا پرویلج ہے کہ پڑھنے لکھنے کا عدھکار کس کو ملے گا آج سب سے بڑی لڑائی یہی تو ہے کہ ہم ہیں جو ہم ہیں اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے لکھنے کا نوکری کا آزادی کا عدھکار ملے یہی تو نہیں چاہتے وہ کہ ہم ملے ہمیں ملے کیوں روحت ویملا جس کی کل سالگیرہ تھی اس کا برث ریتہ کھل کیوں مارا گیا روحت ویملا وہ ایک دلت لڑکا تھا لیکن پڑھنا چاہتا تھا اگر وہ دلت نہیں ہوتا اور صرف پڑھنا چاہتا اگر وہ دلت ہوتا اور پڑھنا نہیں چاہتا تو آج روحت ہمارے بیچ ہوتا تو یہی ان پرتاڑت سماجوں کی کہانیاں ہیں کہ آپ جو ہیں اس کے باوجود بھی آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کو یہ جو ستہ دھاری ورگ ہے یہ جو پربو ورگ ہے جس کے پاس ہمیشہ ستہ رہی شکتی رہی وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو وہ نہ ملے ہم آپ کو کتابوں سے دور رکھیں گے یعنی ہم آپ کو روشنی سے دور رکھیں گے آپ کو پرکاش سے دور رکھیں گے آپ کو ہم کبھی یہ پتہ نہیں لگنے دیں گے کہ آپ کے ادھکار کیا ہیں اور آپ کی آزادیاں کیا ہیں اس لئے آپ ہمیشہ ہمارے غلام بنے رہیں گے کیونکہ غلامی کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو ادھکار میں رکھا جائے جیسے ہی آپ کے پاس کتاب آتی ہے جیسے ہی آپ جان جاتے ہیں کہ میں اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہوں اس کو میں ایکسپریس کر سکتا ہوں تو آپ کے پاس ایک ابھوت پورو شکتی آتی ہے اور وہی شکتی شکشہ سے آتی ہے اس لئے نہیں چاہتے وہ کہ ہم پڑ جائیں ہم پڑ جائیں گے تو ادھکار مانگیں گے ہم پڑ جائیں گے تو آزادی مانگیں گے ہم پڑ جائیں گے تو ہم نوکری مانگیں گے ہم پڑ جائیں گے تو ہم روہت ویملا بننا چاہیں گے تو اس لئے یہ پلیٹ فارم اہم ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پورا جو بگ میڈیا ہے یہ جو ہاشے کے سمدائیں ہیں ان کو چھاپنا نہیں چاہتا ان کو سننا نہیں چاہتا ان کو دکھانا نہیں چاہتا ان کی خلاف پترکارتہ کرتا ہے ایک آخری اور بہت اہم بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے یہ انویزبلائز کرنے کا ایک طریقہ انگریزی میں شبت ہوتا ہے ادرش کر دینا یعنی آپ بھارت کے آپ سوچیں کہ اسی نوے فیصد لوگوں کو آپ ادرش کر دے رہے کہ دلیتوں کی کوئی مدد نہیں ہے آدیواسیوں کی کوئی مدد نہیں ہے مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں ہے جتنے ہاشی کے سمدائیں ہیں ان کے کوئی مدد نہیں ہے مسلم مہلاؤں کا صرف ایک ہی مدد ہے نکاح اور طلاق دلیتوں کے صرف ایک ہی مدد ہے چھوہ چھوٹ یعنی اس کے علاوہ ان کا کوئی مدد نہیں ہے پڑھائی لکھائی روزگار ان کے مدد نہیں ہے تو اس لئے ہمیں یہ انویزبلائز کرنا چاہتے ہیں ادرش کرنا چاہتے ہیں دلیت دستک جیسے پلاتفارم ہمیں ویزبلیٹی دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں باقی سماج کو کہ ہم ہیں ہم ہیں اور ہم زندہ ہیں ہم سوچ سکتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں اپنے آزادی اور اپنے ادھیکاروں کے لئے آواز بھی اٹھا سکتے ہیں اور یہ دور اس لئے بھی بہت اہم ہے کئی بار نراشہ ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کس طرف یہ دیش جا رہا ہے لیکن اس دور کی جو کہانیاں ہیں ان کو بھی ڈاکیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اور اس لئے یہ پلیٹ فارمز بھی ضروری ہیں کیونکہ وہ ہمارے خلاف جو کہانیاں ہیں ان کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے شاہین باغ بنام ریسٹ آف انڈیا لیکن ہم شاہین باغ جا کے وہاں بتائیں گے کہ شاہین باغ کیا چیز ہے کیونکہ شاہین باغ سے صرف وہی لوگ نفرت کر سکتے ہیں جو کبھی شاہین باغ نہیں گئے اس لئے ان پلیٹ فارمز کا ہونا بہت ضروری ہے لوگوں کو یہ بتانا کہ شاہین باغ ایک کیٹیگری نہیں ہے وہاں لوگ ہیں ہمارے آپ کے جیسے جن کے پریوار ہیں جو اسی طرح سے سانس لیتے ہیں اسی طرح سے بولتے ہیں وہ بھی بھارت کے ناغرک ہیں اسی طرح سے بھارت کا سمیدھان انہیں ادھکار اور انہیں آزادی دیتا ہے جس دن آپ یقین جاریے میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جو کہ پولٹیکلی افیلیٹڈ ہیں یا جو پیٹ ٹرولز ہیں یا جن کو سرکاری طرف سے پیسہ ملتا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں کوئی بھی بھارت کا ناغرک ایک بار ڈلی کا یا کسی بھی جگہ کا شاہین باغ ایک بار چلا جائے گا اپنے پورے جیون میں اس کے لیے یہ لائف چینجنگ ایکسپیرنس ہوگا وہ کبھی ایک نہیں کسی بھی شاہین باغ سے نفرت نہیں کر پائے گا اس کو صرف اپنا ہی ایک عقص اپنا ہی ایک آئینہ نظر آئے گا مہا پر تو جب کہا جاتا ہے کہ ظلمتوں کے دور میں بھی کیا گیت گائے جائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ظلمتوں کے دور کے ہی گیت گائے جائیں گے تو آج جو دلید دستک جیسے پلیٹ فارم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ظلمتوں کے دور کی بھی کہانیاں لکھی جائیں گی کیا اس دور کی خبریں لکھی جائیں گی ہاں ظلمتوں کے دور کی کہانیاں لکھی جائیں گی تو میری بہت بہت شب کامنا ہے دلیت دستک کو بہت اہم کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جمع رہیے جھوٹے رہیے اپنے کو سوچنا کے ذریعے سشکتی کرن کا کام کرتے رہیے اور یہی سب سے بڑا ریزسٹنس ہے مجھے لگتا ہے کہ جو اپریس کمیونٹیز ہیں ان کے لیے اس سے بڑا ریزسٹنس اور کوئی نہیں ہے جو باہر جا کے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کتاب پڑھئے اپنے ادھکاروں کو اپنی آزادی کو جانیے اور اسی سسٹم میں اسی لوگتانتریک جو پورا سسٹم ہے اسی میں سے کیونکہ لوگتانتریک ایسی مشین ہے جس کا فائدہ اٹھانا آپ کو آنا چاہیے اسی لیے ہاشیے کے سماج اور ہاشیے پہ چلے گئے بچھلے ستتر سال میں کیونکہ لوگتانتر ان تک نہیں گیا اور ان کو اتنا سشکتی کرن نہیں ملا کہ وہ لوگتانتر تک بہنچ سکیں کیونکہ ان کا ذریعہ صرف کتابیں پڑھائی لکھائی اور وہ پرکاش جو ہمیں کتابوں اور پڑھائی کے ذریعہ ملے گا اسی لیے ہمیں سشکتی کرن کی ضرورت ہے کہ لوگتانتر نام کی جو مشین ہے اس کا ہم فائدہ اٹھا سکیں اس کے لیے ہمیں سشکت ہونا ضروری ہے بہت بہت دھانیواز